یاکوب مہمن کی فانسی کی سزا برقرار سپریم کورٹ نے خارج کی آجکا ٹادا کورٹ کے ڈیتھ وارنٹ کو بتایا صحیح تھوڑی دیر میں یاکوب کی دیا آجکا پر فیصلہ لے سکتے ہیں راشپتی ممبئی دھماکو کے گنہگار نے دوبارہ لگائی ہے ارزی مہاراشو کے راجپال نے خارج کی یاکوب مہمن کی دیا آجکا کافی دنوں سے لمبت تھی ارزی کل صبح یاکوب مہمن کو دی جا سکتی ہے فانسی ناکپور جیل میں بند ہے ممبئی دھماکو کا گنہگار یاکوب کے بریوار والوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے بٹیپ پڑی سے کیا انکار بھائی سولیوار نے کہا مجھے اکیلا چھوڑ دو سپریم کورٹ کے فیصلے پر ممبئی دھماکو کے پیرتوں نے جتایا سنتوش لیکن کہا انصاف ملنے میں ہوئی دیری ممبئی پولیس کے کمیشنر نے یاکوب مہمن کی بھانسی کو لے کر ٹپڑی سے کیا انکار کہا ابھی کچھ نہیں ہوا ہے فیصلہ بی جے پی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا کیا سواگت آرکی سنگھ بولے لوگوں کی بیرہیم ہتیا کرنے والے دیا کہ نہیں ہے حق دار کانگریس نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کا کیا سواگت پی سی چاکو نے کہا دیش کی سب سے بڑی عدالت کے فیصلے پر کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اسدودین اویسی نے بتایا درباگیپونڈ کہا راجیب گاندی کے حد تیاروں کو بھی تو فانسی یاکوب مہمن کو لے کر مہاراشتہ ویدھان صفحہ کے باہر پردرشن بی جے پی اور شیف سینہ نے کی مومبائی دھواکوں کے گنہگار کم فانسی کی مانگ بینگلورو میں مانو آدکار سنگٹنوں کا پردرشن یاکوب مہمن کی فانسی کی سزا کو لے کر جتایا ویروت لکشمی کانت واجپائی اور سادوی نرنجن جوتی نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر جتایا سنتوش کہا ہت تیارے کو معافی کا سوال نہیں افتا عمر قید کی سزا کاٹ رہے پور پی ایم راجیب گاندی کے ہت تیارے نہیں ہوگی انہیں فانسی سپریم کورٹ کی آج کا خارج کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جی ایم کی نے کی مانگ پچیس سال کی سزا پوری ہونے کے بعد راجیب کے ہت تیاروں کو جیل سے دیا جائے رہا آتنگ کی حملے میں شہید ایس پی بلجیت سنگھ کا کیا گیا آنکن زنسکار پورے راجی کے سممان کے ساتھ دی گئی آخری ویدائی پنجاب کی سی ایم نے شہید ایس پی کے گھر جا کر پریوار والوں کو دیا سانتونا ہر ممکن مدد کا دیا بھروسہ آنے والے راکھی کے تیوہار کو یاد کر روپڑی شہید بلجیت کی موہ بولی وہن بولی اب تک سات بار باندھی تھی راکھی آتنگ کی حملے میں شہید ہوئے ہومگارڈ کے جوان کے گھر بھی پہنچے پنجاب کے سی ایم کا حضرکار رکھے گی پریوار والوں کا خیال رامیشورم پہنچا پور راشترپتی عبال کلام کا پارتھر شریر کل صبح گیارہ بجے کیا جائے گا سپونڈ خاک کلپشتینی گاؤں کیلہ کارڈو میں پور راشترپتی کو دی جائے گی آخری ویدائی پردھانمدری نریندر بودی بھی رہیں گے موجود ایفوس کے پلین سے مدورائے لے جایا گیا ڈاکٹر کلام کا پارتھر شریر مدورائے سے رامیشورم تک لی گئے ہیلیکاپٹر کی مدر صبح ڈاکٹر کلام کی پارتھر شریر کو لے کر ڈلی کے مدورائے کے لیے اڑا تھا بھائیو سینہ کا پلین ساتھ میں تھے رکشہ منتری منوحر پرکار صدمے میں ہے ڈاکٹر کلام کے بچپن کی دوست وینکت سبرمانیم مندر کی سیڑھیوں پر ساتھ میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے گیتہ پر چچا ریت پر کلاکرتی بنانے والے مشہور کلاکار سدرشن پتنائک نے دی کلام کو انوٹی شردھانجلی ریت پر اکیری پور راشترپتی کی آخرتی ڈاکٹر کلام کو کبھی نہیں بھول پائیں گے پولیو کے شکار لوگ لائٹویٹ پولیو کیلپرز بنانے میں پور راشترپتی نے نبھائی تھی اہم بھومے کا ڈاکٹر کلام کو شردھانجلی دینے کے لیے دھرمشالہ میں خاص پرارتھنا سبھاتے بطیوں نے پور راشترپتی کلام کو کیا یاد کوئیم بٹور میں بچوں نے ڈاکٹر کلام کو دی شردھانجلی کہا بہت یاد آئیں گے پور راشترپتی جب مو میں بچوں نے پور راشترپتی اے پی جے عبدال کلام کو دی شردھانجلی چھатروں میں بے حد لوگ پریت ہے کلام پشن بنگاld کے سیلیگوڑی میں بھی پور راشترپتی کو کیا گیا یاد سکولی چھاتروں نے ڈاکٹر عبدال کلام کو دی شردھانجلی وڈودھرا میں بھی سکولی بچوں نے دی چاچا کلام کو شردھانجلی بولے پور راشترپتی کو ہمیشہ یاد رکھے گا دیش یو پی کے مراد آباد میں سکولی بچوں نے چاچا کلام کو کیا یاد مسائی مان کا تیار کیا پانچ فیٹ لمبا پوٹری وارنسی میں ڈاکٹر کلام کو دی گئی شدھانجلی وشیش گنگا آرتی کائے ہو جو ڈاکٹر کلام کو شدھانجلی دینے کے لیے امڑی بھیر آخری درشن کے لیے پہنچ رہا ہے نیتاؤں کا کنبا ڈاکٹر کلام کو یاد کر رہا ہے رامیشورم یوکو نے کینگل جلا کر پور راشپتی کو دی شدھانجلی مدھیا پردیش کے مکہ مندری شیورات سنگھ چوہانے پور راشپتی کو دی شدھانجلی کہا دیش کے سچے بیٹے تھے ڈاکٹر کلام ڈاکٹر کلام کا فیورٹ ریسٹوران تھا تیروانند پورم کا گروہ یورپ پن ہوتیل جب بھی وقت ملتا وہاں جاہ کرتے تھے پور راشپتی یمو کشمیر کے ننت ناغ میں پہل گام روڈ پر گرینیڈ بلاس دھماکے میں سی آر پی ایف کے تین جوان گم بھی روپ سے کھائے مومبئی سے سٹے تھانے میں بہو منزلی امارت گرنے سے نو کی موت راہت و بچاؤ کے کام میں بارش کی وجہ سے آ رہی ہے رکاوٹے چھپن سال کے ہوئے یرورہ جیل میں بند سنجے دت شب کام نائے دے کر مومبئی لوٹی پتنی ماننے تھا اتر پردیش میں مڈے میل میں دیے جا رہے دودھ پر اٹھے سوالک نو میں پچپن بچوں کی بگڑی تبیت جانچ کے لیے بھیجے گئے دودھ کے سامپلز سنسد میں جاری گتی روڈ دور کرنے کی کوششوں میں جوٹی لوگ سبھا سپیکر سمیترا مہاجر شترگن سنا و نتیش کمار میں پھر ہوئی ملاحات پتنہ ایک پورٹ پر بی جے پی سانسد سے ملے بیہار کی سی ایل گوہ کے پور پی جابلو ڈی منتری چرچل علماؤ پر کساک ٹرائم برانچ کا شکن جائے لیوز برجر کیس میں لگاتار دوسرے دن ہوئی پوچھتا ڈلی ہائی کورٹ نے کے جوال سرکار کے وگیاپن فنڈ پر اکھایا سوال سو بار تک مانگا جواب بیہار میں نتیش کے بڑھ چلا بیہار کیمپین کو چھٹکا پتنہ ہائی کورٹ نے آج کا پر سنوائی کے بعد لگایا بین چار ہفتے بعد پھر ہوگی سنوائی ڈلی سسٹے گھرگاو میں چار نابالک بچوں کے کنکال برامت آروپی گرفتار دوہزار تیرہ میں وارداد کو دیا تھا انجا ڈلی میں ڈابرہ روڈ پر میٹرو سرنگ میں بڑا حادثہ سلاپ گرنے سے ایک کی موت فرید آباد میں ایک چھاتر نے زہر کھا کر کی خودکوشی کی کوشش پر ایوار والوں کا آروپ جونیشن نہ دینے پر ٹیچر نے کی تھی پچائی ڈلوپی کے کازپور میں دندہارے سکول پروندک کی ہتیا سکول کا پروف چوکی دار اس کی پتنی کے رفتار ریٹ ای نویڈا میں ایک گھر میں گھس کر ایک دمپتی کی ہتیا کر دی گئی فلمی سٹائل میں چوری کی وعدات نے کولکاتا پولیس کو کیا پریشان 15 دنوں پہلے ایک پرائیوٹ کالیج سے اڑھائے تھے لیپٹ آب پولیس کے لیے چھوڑا تھا کلو روہ تک پی جی آئی میں نفجاد بچی کو چھوڑ کر لابتا ہوئے ماتا پیتا دس چولائی سے آئی سی یو میں ہے ماسو پشن منگال کی پرولیا میں پولیس نے پانچ لوگوں کو دبوچا مہووادیوں کی مدد کار ہو الہاباد کے کیرگنج میں ایک چھاتل کے کمرے میں دیسی بم سے دھماکا موقع سے دو زندہ بم برامر رائیپور کے پرائیوٹ پاور پلانٹ میں آئے کر بھباد کی چھاپ اماری خوفیہ سوچنا کے بعد ہوئی کاروائی پانچ دنوں کے لئے پولیس ریمان میں پہنچا آسا رام کا گرگر نارائن پانڈے کھپال سکھ کی ہتیا کے کیس میں ہوگی آگے کی پوچھتاچ کلکاتا میٹرو میں ہتیار کے ساتھ گرفتار ہوا ایک شخص گیتانجلی میٹرو سٹیشن پر جی آر پی نے دھبوچا مطرہ میں بے کابو بھیر نے کی گینگ ریپ کے آروپی کی ہتیا پولیس چوکی سے دو آروپیوں کو نکال کر جمکر کی پٹائی دوسرے کی حالت گم بھیر آگرہ میں چل رہا ہے مطرہ میں بھیر کا شکار بنے ریپ کے آروپی کا علاج بلاتکار کے الزاموں سے کیا انکار مطرہ ماملے میں تھانہ دھکش سمیت پانچ پولیس کرمی سسپینڈ لکنو میں آلہ دھکاریوں نے دی جانکاری یو پی میں گریٹر نویڈا کے چابنڈا مندر میں لوٹ پارٹ پجاری کو بندھک بنا کر واردات کو دیا انجام یو پی کے جالون میں سڑک خادصہ ماروٹی وین اور ٹرک کی ٹکر میں پانچ کی موت ایک زخم کوئیم بٹور میں ایک یوک کی چاکو مار کر ہتیا ساتھ رہنے والے دوستوں نے واردات کو دیا انجام کمرے کی صفائی کو لے کر بڑھی تیبار گیا کے فتح پور میں ایک ناوالک لڑکی سے یون شوشن لڑکی کے پتا اور پڑوسی پر آروپ خازی آباد میں سامنے آیا کھاکی کا خوفناک چہرہ بالاتکار کے آروپ میں دو سباہی گرفتار سامنے آیا جھانسی میں گیارہوی ککشا کے چھاتر کی پٹائی کا لائیو ویڈیو کوچنگ سے لوٹتے وقت کچھ بدماشوں نے سٹوڈنٹ سے مانگے تھے پیسے گجرات کے موربی میں سامنے آئے پرشاسن کی بڑی لاپرواہی بارش کے چلتے برباد ہوا مارکٹنگ یار میں رکھا گیا ہزار اٹھانان آج جیپور میں تین ایف کو کبھاری پڑا پانی کے ساتھ سیلفی لینا نیفٹا باندھ کے قریب اٹھا رہے تھے موصب کا لطف اچانک بڑھا پانی پشن منگار کے اتری چوبیس پرگنا میں چکرواتی توفان کا کہہ ڈھے گئے سو سے زیادہ گھر احمد آباد میں بھی بارش نے بڑھائی لوگوں کی مصیبت محسانہ سوسائیٹی میں گھروں میں گھسا پانی راجکوٹ میں بارش سے بڑی لوگوں کی مشکلیں نگر نگم کی گوشالہ میں چارے کی کمی اب تک پیتیس گائیوں کی موت گجرات کے رادھنپور میں بھاری بارش سے جن جیون پربھاوت کئی علاقوں میں گھسا باڑھ کا پانی گجرات کے بناس کاٹھا میں بھاری بارش اور بارڈ نے لی دس لوگوں کی جان پوری طرح پانی میں ڈوبے کئی گاؤں گجرات کے موربی میں بارڈ کا کہہر تیز پانی میں بہ گیا بائک سوار بھاری بارش میں لبا لب ہوا گجھ کا ہمیسر تعلق شہر کے کئی علاقوں میں بھرا پانی اتر گجرات کے پاتن میں بھاری بارش روپے ندی کے پل پر فسی بس گاہ والوں نے ٹریکٹر کی مدد سے چلایا رسکیو آپریشن گجرات کے پاتن میں بھاری بارش روپے ندی کے پل پر فسی بس گاہ والوں نے ٹریکٹر کی مدد سے بس کو نکالا گجرات کے کھیڑا میں بھاری بارش سے اوور فلو ہوا بناک بوری ڈیم تیس زیادہ گاؤں کے لیے الرٹ جاری باری بارش سے بے حال ہوا گجرات کا مول بی ٹھپ ہو گیا جن جیون پانی میں ڈھوبی سڑکے جہاں تہاں فسی نظر آ رہی ہے گاڑیاں بار پر بھاوک شیطروں میں جاری ہے راحت اور بچاؤ کا کام پیڑتوں کو دیا جائے گا معافضہ آج تک سے خاص بات چیت میں مکہ منتری آنندی بین نے کیا ہے بار سے گجرات میں بد سے بتر ہو رہے ہیں حالات کل ملا کر بائیس لوگوں کی ہو چکی ہے موت راجستان کے جالاور میں بار نے کیا بے حال کئی گاؤں میں آٹھ سے دس پیٹ تک بھرا پانی ریسکیو آپریشن میں جوٹا پرشاس ہے موسیقی